دوستو اب ہی حالی میں ہم نے ایک بیڈیو بنائی تھی جس پر آپ لوگوں نے اتنا زیادہ سپورٹ دکھایا کہ اس بیڈیو کو لیٹرلی دا سچار سے بھی زیادہ لوگوں نے سچ کر کے دیکھا تو اسی کڑی میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں دنیا کے سب زیادہ مجھے دار اور بدکسمت لوگ کا پارٹ ٹو یقین مانیے کہ اس بیڈیو میں آپ کو یوٹیوب سوٹ سے بھی آدھا مجھے ملے والا ہے تو بیڈیو کو لاش تک جرور دیکھئے گا تو پھر شروع کرتے ہیں بینا کسی دیری کے نمبر 5 ہے بندے کو دیکھو جو کیچڑ میں دھیرے دھیرے چل رہا تھا کیونکہ بارس کا موسم میں کیچڑ ہونا تو عام چی بات ہے دیکھو یہ کیچڑ تو پار کر لیتا ہے لیکن گلتی سے اس کا پیر فیصل لیاتا ہے اور بھائی اس کی چپل ٹوٹی آتی ہے چلو چھوڑو چپل ٹوٹی تو ٹوٹی لیکن بھائی اس کی چپل تو اس کی پیر میں فس جاتی ہے یار اب اس کو کیسے نکالوگی بھائی نمبر 4 ہے بھائی کو جو جو دیدی کو اپریس کرنے کے لیے اپنا میجک دکھا رہے تھے ہاں یہ نکالی تلوار اور سیف کٹا ہی نہیں چلو کوئی وات نہیں جادو دکھانے میں کوئی کوئی گلتی ہو جاتی ہے مانا بھائی سیف کو یہ نہیں کٹ پایا لیکن بھائی بچ گئی بچ گئی مطلب ہے کیا تھا یار یہ نمبر 3 یہاں پر یہ بھائی ساپ اس چھوٹے سے پانے کے گڑھے کو پار کر رہے تھے لیکن بھائی یہ سبل کے کیونکہ پانی مانی کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا نمبر 2 اپن موٹے بھائی کو دیکھو جو اسکیٹنگ کرنا سیکھ رہے تھے کیونکہ موڈر جوانا ہے اور موٹا ہونا کیسے پسند ہے تو دیکھو یہ کتنی تیجی سے اسکیٹنگ کرتے ہوئے آتے ہیں اور نمبر 1 اپس چائنیز بندے کو دیکھو تو دیکھو جیسے یہ بھائی سے اترتا ہے تو اس کی بھائی پانی میں گر جاتی ہے نمبر 5 اپن دو لڑکوں کو دیکھو جو روپ پر لگی پلر کو کچھ پوٹ کر پار کر رہے تھے پر یہ پیچھے والا لڑکا گلتی سے گری آتا ہے چلو کوئی بات نہیں پر بھائی اس کا بعد میں حال تو دیکھو یار نمبر 4 اپن دیدی کو دیکھو جو دور رہی تھی پر ان کا گلتی سے پیس سے لے پھو جاتا ہے نمبر 3 اپنے بھائی کو دیکھو جو پتہ نہیں یہاں پر کھڑے ہو کر کیا کر رہے تھے پر یہ ایسے ایم بیلرس ہوتے ہیں کہ یہ گر چلو یہ گرے تو گرے لیکن ان کی اوپر پورا ڈیس کا سامان بھی گری آتا ہے نمبر 2 اپنے بھائی اس لڑکے کو دیکھو جو یہاں پر اسٹائل سے باسکٹ بول کو گول کر رہا تھا لیکن وہ باسکٹ بول اس کے چیری پر انٹا باؤنس ہو کر لگ جاتی ہے مطلب کیا ہو گیا یار یہ نمبر 1 اپنے بھائی کو دیکھو جو یہاں پر دھوپ کی مجھے لینے کے لیے اس چیئر میں بیٹھ رہی تھی پر یہ گنٹی سے گری آتی ہے اور ان کا سامان بھی گری آتا ہے چلو کوئی بات نہیں دیدی اپنا سامان واپس نکال رہی ہے نمبر 5 اپنے بھائی کو دھیان سے دیکھو کیونکہ یہ آپ کو شکھانے والی ہے دنیا کی سب سے لمبی بیک فلپ مارنا ہاں دیدی سٹارٹ کرو 3 2 1 اور نمبر 4 اپنے بھائی کو دیکھو جو بڑھ یہ سائٹ کرتے ہوئے اس چھوٹے سے پول میں آ رہے تھے لیکن انکل تھوڑا سبل کے نمبر 3 اپنے بھائی کو دیکھو جو کرکٹ کھیر رہے تھے تو یہ پیچھے والا پندہ بھول پھیکنا ہے تو یہ انکل یوشی کا تھوپڑا فول آتے ہیں نمبر 2 اپنے بھائی کو دیکھو جو راپٹن کر رہی تھی پس دیدی آرام سے کیونکہ راپٹن کا کوئی بھروسہ بھروسہ نمبر 1 اپنے بھائی کو جہاں سے دیکھو کہ یہ جمپ کرکے اس کی اوپر آنے والے ہیں نمبر 5 اپنے بھائی کو دیکھو جو چوئنگم کو چوا کر اس کٹوری میں تھوک رہی تھی پر انہیں کیا پتا تھا کہ اس کٹوری میں چلی پاوڈر ہے اور یہ چوئنگم کو تھوکتے ہیں تو نمبر 4 اپنے بھائی کو دیکھو جو پول کروز کر رہی تھی پر دیدی تھوڑا آرام سے آرام سے آرام سے نمبر 3 اپنے بھائی کو دیکھو جو چھپ کر کچھا مدام بانی لیل بڑا رہی تھی پر اس کا بھائی کلتی سے گیٹ کھول دیتا ہے اور نمبر 2 اپنے بھائی کو جو اس لکڑی کو ندی میں لگا رہی تھی پر ان کے بجن سے لکڑی ہی ٹوڑ جاتی ہے نمبر 1 اپنے بھائی کو دیکھو جو سیلپی لے رہی تھی پر دیدی تھوڑا پیچھے تو دیکھ لو واہ دیدی نائی نائی دیدی واہ دیدی نمبر 5 اپنے بھائی کو دیکھو جو فیوٹ کھا رہے تھے اور دیدی بڑی مہنا سے صفائی کر رہی تھی تو یہ آج میں گلتی سے اس بچے ہوئے فیوٹ کو جمیر پر پھیک دیتا ہے تو بھائی دیدی کیا ہی مالتے ہیں ہر مطلب گجب نمبر 4 اپنے بھائی کو دیکھو جو گھر بنا رہے تھے پر بھائی پتہ نہیں یہ انکل یہاں پر کیسے پھس گئے چلو یہ سب تو چھوڑو لیکن انکل نے چھے سے آپ کیسے نکلوگے نمبر 3 اپنے بھائی کو دیکھو جو چولے میں کھانا بنا رہے تھے اور آج جلانے کے لیے یہ لکھنی توڑتا ہے تو سامنے رکھی کڑائی ہی گریاتی ہے اور دیدی کا ریاکشن تو دیکھو نمبر 2 اپنے بھائی کو دیکھو جو ریل بنانے کے لیے اپنے موائل میں بیڈیو چالو کر رہے تھے پر ٹرائپورٹ تو نیچے ہی گریاتا ہے اور انکل لگے ہیں بیڈیو بنانے میں مطلب وہاں انکل کیا بات ہے نمبر 1 اپنے بھائی کو جو پہلی نوڈل کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو اینے کو زیادہ مجھے نہیں آتا تو یہ سیدھا ہاں سے نوڈل کو کھانے کا ٹرائی کرتے ہیں لیکن بھائی یہ تو جل گئی دوستو آئی ہوگی آپ کو یہ بیڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیج اس بیڈیو کو ایک لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور اگر آپ نے ابھی تک اس بیڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو کیا کر رہے ہو یار کومنٹ سیکسن میں جا کر دیکھ سکتے ہو کیونکہ وہ دھماکے دار ہے اور اگر آپ اس بیڈیو کا پارٹ 3 دیکھنا چاہتے ہو تو وہ بھی کومنٹ سیکسن میں جا کر بتا سکتے ہو تو پھر ملتے ہیں اگلی والی بیڈیو میں تب تب کے لیے گوڈ بائی